ناظرین اے کرام علم تجوید کیا ہے؟ آج جانیے ہماری اس ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام سید نجم السحر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ارن ودی سینٹر آج کا ہمارا موضوع علم تجوید کی حوالے سے ہے کہ علم تجوید کیا ہے؟ علم تجوید کی تعریف کیا ہے؟ موضوع کیا ہے؟ غرض و غیت کیا ہے؟ فائدہ اور حکم کے بارے بات کریں گے اور ہم علم تجوید کی اہمیت کے اوپر بھی بات کریں گے تو آئیے ہم علم تجوید کے حوالے سے اپنے گفتگو کو آگے برہاتے ہیں اور آن مجید کو اس طرح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سکھلایا اور ہم یہ علم تجوید کے ذریعے سے ہی حاصل کر سکتے ہیں اس سیریز کے ذریعے سب سے پہلے ہم آپ کو تجوید کے قواعد سے واقف کروائیں گے اور ان کی مشک کروائیں گے اس کے بعد آئیم حرامین کے طریقہ کار کو بتلائیں گے کہ کس طرح وہ تلاوت کرتے ہیں کس طرح ان کا انداز ہے اس کی مشک کروائی جائے گی اس کے بعد نماز میں قرآن کریم پڑھنے کا طریقہ بتلایا جائے گا پھر تراوی میں پڑھنے کا طریقہ کار بتلایا جائے گا یاد رکھئے کہ فن تجوید سے آپ کو واقف ہونے کے لیے بہت سا وقت لگتا ہے لیکن ہماری اس سیریز کے ذریعے آپ مختصر سے وقت کے اندر علم تجوید کے بنیادی قواعد کو جان لیں گے اور جو اس کے اوپر عمل کرنے کا مؤثر طریقہ ہے انشاءاللہ آپ وہ بھی سیکھ لیں گے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا نہایت ہی ضروری ہے بلکہ فرض عین کا درجہ رکھتا ہے قرآن مجید میں ہے اللہ رب العزر نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین آتین آہم الكتاب وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی یتلونہ حق تلاوتی وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے کہ اس کا حق ہے اولائے کا یعنی نبی اور یہی لوگ اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں دوسری جگہ اللہ رب العزر نے فرمایا وَرَطِلِ الْقُرْآنِ تَرْطِيلَ اور قرآنِ کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھو اور ترتیل کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے الترتیل ہوا تجوید الحروف ومعرفت الوقوف یعنی حروف کو ان کے مخارج کے ساتھ ادا کرنا اور وقفوں کا طریقہ جاننا کہ وقف کی سرہ کرنا چاہیے اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُ أَن يُقْرَأَ الْقُرْآنُ کَمَا أُنزِلَ کہ بے شک اللہ تعالی پسند کرتے ہیں کہ قرآنِ کریم جس طرح نازل کیا گیا اسی طرح اس کو پڑھا جائے دوسری حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآنِ کریم کو عرب کے لب و رہجوے میں عرب کے آواز کے اندر پڑھو ایک اور جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآنِ مجید کو اپنی آوازوں کے ساتھ خوبصورت کر کر پڑھو علمِ تجوید اشرف العلم بھی کلاتا ہے کیونکہ اس کا تعلق کلام اللہ سے ہے جو انسان علمِ تجوید کو حاصل کرتا ہے اور علمِ تجوید کے ساتھ قرآنِ کریم کو پڑھتا ہے گویا کہ وہ قرآنِ مجید اسی طرح پڑھ رہا ہے جیسے کہ قرآنِ مجید نازل ہوا تھا تو آج کا ہمارا ٹوپک تھا علمِ تجوید کی اہمیت کے اوپر انشاءاللہ ناکس ویڈیو میں ہم آپ کو بتلائیں گے علمِ تجوید کی تعریف کیا گیا علمِ تجوید کا موضوع کیا ہے غرض و غیت کیا ہے فائدہ کیا اور حکم کیا ہے اور علمائی کرام کا علمِ تجوید کے بارے میں کیا موقف ہے مزید تفصیلات کے لیے آپ ہمارے دیئے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں